پاکستان تحریک انصاف اہلکاروں کی جانب سے سٹریٹ فائرنگ کی اطلاعات بھی تھی اس میں کل اگر کراچی کی بات کریں تو دو نوجوانوں کے اس میں اطلاعات آئیں کہ وہ شدید زکمیں اس میں کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی ہے کہ ایک نوجوان اس میں شہید ہوا لیکن کل کے جو مناظر اس وقت آپ ٹیلیزن سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور کل جو کچھ جوش و خروش پایا جا رہا تھا اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کل اگر عوام اتنی زیادہ چارج تھی اور اتنی ساری رکاوٹیں عبور کر کے کھان صاحب اسلام آباد پہنچنے میں آخر کار کامیاب ہو ہی گئے تھے تو پھر کیوں کھان صاحب نے چھ دن کا ٹائم دیا حکومت کو کہ چھ دن کے الٹی میٹم کے بعد کھان صاحب ایک بار پھر اسلام آباد کا رکھ کریں گے یہ سینایریو کیوں بنا اور اس سینایریو کی بیچھے کی اصل کہانی کیا ہے بلوستان اسمبلی میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور بلوستان ہماری پارٹی کا اس کے اوپر کیا موقف ہے اس کے اوپر ہم ضرور گفتو کریں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کل کے جو مناظر ہیں جو آپ کو اب تک نہیں پہنچا سکے وہ مناظر دیکھیں اور کل جو پاکستان تیاری کے انصاف کے جو سینئر رہنمائے اور جو عوام ہیں اس کا کیا ردیہ ملتا ذرا اس کے اوپر نظر دالیں قابل مضمت فیل ہے پاکستان تیاری کے انصاف پچھلے دو ماہ سے اتجاج کر رہی ہے شہر شدر گلی گلی کریا کریا ہم نکلے ہیں لوگوں کو شعور دیا ہے ایک پتہ نہیں توڑا ایک پتھر نہیں اٹھایا ایک گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا ایک ٹائر نہیں جلا آج بھی ایک پور امن اتجاج کی قول تھی اس کے اوپر نہتے شہریوں کے اوپر خواتین کے اوپر بچوں کے اوپر آپ نے دیکھا کیسی شہلنگ ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی شدید مضمت کی جائے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ آمریت کا تھرز ہے آمریت میں یہ ہوتا ہے جمہوریت میں اتجاج کا حق سب کو دیا جاتا ہے کیا پی ٹی آئی نے نہیں دیا مولانا فضل رحمان کی ٹیم کو پیٹا تھا بلاول کی ٹیم کو پیٹا تھا مریم کی ٹیم کو پیٹا تھا ان سب نے کیا پچھلے ایک سال میں اتجاج نہیں کیا یہ کون سا طریقہ ہے لوگ لوگ نکلیں گے جوگ در جوگ نکلیں گے لوگ نکلیں گے میرا کراچی نکلے گا عمران خان کی کول پہ نکلے گا اپنے حق آزادی کے لیے نکلے گا اپنی حریت کے نکلے نکلے گا اپنی غیرت کے لیے نکلے گا اپنے آپ کو یہ جتانے کے نکلے گا کہ ہم بھیکاری نہیں ہیں ہم ایک آزاد قوم ہیں ہم لے کے رہیں گے آزادی دیکھیں یہ جمہوریت کے نام پر دھبا ہے یہ جس طرح کے جب یہ حکومت میں نہیں تھے جس طرح کے دعوے کر رہے تھے ہم نے تو ان کو پورے پاکستان میں اجازت دی کہ وہ ہر گلی گلی شہر شہر میں انہوں نے دھڑنے دیئے انہوں نے مارچ کیے فضل رحمان ہو بلاول بھٹو ہو یا مریم ہو یا کوئی بھی جمہوری پارٹی ہو سیاسی پارٹی ہم نے ہر کسی کو آزادی دی مگر یہ جس طرح سے آج ہمارے پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اس کا خمیانہ ان کو بگتنا پڑے گا بیٹیاں عورتیں مائیں بزرگ سب اس اتجاج میں ہیں اور ان کے اوپر بدترین شیلنگ کی گئی ہے مجھ پہ بھی شیلنگ کی گئی ہے بولچ مارے گئے ہیں ہمارے کارکنوں کو زخمی کیا گیا ہے ہماری عورتوں کو زخمی کیا گیا ہے پاکستانیوں کو زخمی کیا گیا ہم تو پر امن اتجاج کر رہے ہیں اور ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ فیل فوراً انتخابات کرا دیں یہ قوم نے پاکستانیوں نے منڈیٹ دے دیا ہے اور وہ منڈیٹ ہے امپورٹیڈ حکومت جس ہلے آپ کہ یہ جو ہم پہ گیر ملکی سازشی اناثر کی بدولت یہ جو امپورٹیڈ حکومت مسلط کی گئی ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور صرف اور صرف ایک مطالبہ ہے نئے الیکشنز ہم تو مانگ رہے ہیں صاف شفاف الیکشن آپ مجھے بتائیں آپ نیتے لوگوں پہ خواتین پہ جس طرح آپ ظلم اور تشدد کر رہے ہیں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اومن رائٹس کی آپ ویلیشن کر رہے ہیں تو آپ یہ تو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کچھ آپ کو ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے پتھر ہے کوئی چیز ہے تو پہ آپ ہمیں مار ہو جب ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے ہم تو پر امن اتجاج اور وہاں بیٹھ گئے ہیں درنا دے کے اور آپ نے پتھراؤں شروع کر دیا مارنا شروع کر دیا لاتھی چارج کیا اور آپ سے آپ کے سامنے جس طرح کی ٹیر گیس استعمال کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک شرم ناک بات ہے اور آج بلاول بھٹو صاحب آپ دیکھ لیں آپ کراچی سے نکلے اور اسلام آمباد تک گئے آپ کو کسی نے ایک جگہ روکا کسی نے ایک جگہ پتھر مارا پنجاب پوری حکومت ہماری تھی اسلام آمباد ہماری حکومت ہم ہے جمہوری لوگ تو اس وقت ہمارے صاحب پاکستان تاریخ انصاف کے سینئر ہنوہ آفتاب صاحب موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ آخر جو صبح سے یہاں پہ سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلیس گردی ہو رہی ہے بھرپور طور پر شیلنگ ہو رہی ہے کافی زیادہ پروٹیسٹرز کو تنگ کیا جا رہا ہے پاکستان تاریخ انصاف کے ورکرز کو تنگ کیا جا رہا ہے نمائیس پہ بھی پہنچنے کی اجازت نہیں دی جاری دوسری جانب اسلام آباد میں جو صورتحال ہے پورے پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ سوال سے کیا کہنا ہے آفتاب صاحب بہت شکریہ جناب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ انصاف کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اس نے بڑے بڑے لمبے مارچ کی ایک سو چھبیس دن کا دھرنا اسلام آباد میں دیا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا کراچی میں دیا لیکن ایک پتہ نہیں توڑا یہ ہمارا بنیادی حق ہے ہمیں اس کے اجازت آئین بھی دیتا ہے شریعت بھی دیتی ہے کہ ہم اپنے اتجاج کا جو ہے ریکارڈ کروائیں اور اس اتجاج کو ہم ریکارڈ کرانے کے لیے خان صاحب کی قیادت میں ہم نکلے تھے اور ہم نے یہاں سے اسلام آباد جانا تھا لیکن خان صاحب نے حالات کو دیکھتے ہوئے گرمی اور یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ جو جس شہر میں ہے وہ وہاں پہ اپنا اتجاج ریکارڈ کروائے ہم نے یہاں اتجاج ریکارڈ کروائنا تھا آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں فیملیز آئی میں ہیں بچے آئے ہوئے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ فیملیز کبھی بھی نہ آتی ہیں اب تم صاحب یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے گشتہ جتنے بھی جلسے ہوئے اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز آئے ہوئے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ اصلہ استعمال کیا جا رہا ہے اصلے والے لوگ ہیں اصلہ جمع کیا جا رہا ہے یہ کیوں باتیں کی جا رہی ہیں حکومت ہی جانب سے دیکھیں ہم اگر کوئی دہشتگرد ہوتے ہیں تو یہ کبھی فیملیز نہیں آتی ہے کوئی لوگ اپنے بیوی بچوں کو لے کے نہیں آتا ہے میرے کل رات کو گھر کے اندر چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا پوری میڈیا نے دکھایا کہ جس طرح انہوں نے آکے میرے گھر کے اندر پنزہ سے بیس پولیس والے کوئی بغیر خاتون کے بغیر سرچوان اور میرے بھتیجے کو لے کر گیا جس کا آج پیپر تھا اس کا پیپر بھی آج ضائع ہو گیا ہے لیکن وہ ہمارے حوصلوں کو ختم نہیں کر سکتے یہ تو ابھی افتتہ ہے دیکھیں انیس سو سنتالیس میں قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا اور اب ہم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو بچائیں گے اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا اس مقصد پہ واپس لے کر رہے ہیں اب تب سب اگلہ لائے عمل کیا ہوگا اسلامباد کیسے پہنچیں گے اسلامباد پہنچنے میں اتنی سائے رکاوٹ ہے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا لیکن میں اسلام آباد جانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اپنے عوام میں اپنے لوگوں کے درمیان یہاں پہ رہوں اور جب کال دے گا خان جب ہمارا چیرمنن ہمارا قائد ہمیں جس چیز کے لیے کال دے گا مہر وقت حکومتی ٹیم کی جانب سے اکثر بات کہی جا رہی ہے کوئی ڈیل ہو گئی کوئی معاملات ہو گئی کیوں اس طرح کی بات کی جا رہی ہے ڈیل تو ایک ہی ہو سکتی ہے نا عوام کی عدالت میں جانا ہے عوام فیصلہ کرے گی دیکھیں جو اس حکومت کی ٹیکٹس ہیں اس میں سے سب سے بڑی یہ ہے کہ لوگ باہر نہ نکل پائیں اس کے لیے آپ نے دیکھا ہے صبح سے کتنے ہرڈلز کتنی گیس کتنے پتھر کیا کیا چیزیں نہیں ماری گئیں دو بچے اکسپائر ہو گئے ہمارے یہاں کراچی کے کہ ان کو ڈال کے لے کے گیا اور راستہ میں فوت ہو گئے وہ تو یہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ انڈیا سے نہیں ہم لوگ آئے بھائی ہم بھی پاکستانی ہیں اور جس طرح تم پاکستانی ہو تم سے اصل میں تم سے بچانے کے لیے ہم باہر نکلے میں کہ یہ غدر بچانے والی جو گورنمنٹ ہے جو کرپشن کرنے والی گورنمنٹ ہے جس میں ہر وزیر ہر بڑا آدمی وہ کسی نہ کسی صورت میں بیل پہ ہے مقد میں چل رہے ہیں لیب میں عدالت میں کہیں نہ کہیں تو وہ لوگ کس طرح اس ملک کو سمار سکتے ہیں آپ دیکھیں وہ آدمی جو کہ اس وقت کرز اتار کے صرف ایک ارب ڈالر رہ گیا تھا ہمارا کرز اور ہماری ایکسپورٹ اتنی اوپر جا رہی تھی کیا ہوا یہ لوگ آئے اور پندرہ دن کے اندر اندر ڈالر دو سو دو پہ چلا گیا ہماری ایک سٹاکس چین گر کے اتنی نیچے کے لیے جو آج تک ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں ہمیں چلا لیں گے یہ جو بہان نکی کا بنا ہے جس میں ہر طرح کے لوگ ہر حساب سے لوگ موجود ہیں مجھے بتائیں وہ کیا کریں گے وہ یہ پاکستان کو بچا رہے ہوں گے کسی طرح لیکن نشتر صاحب آپ یہ باتیں کہہ رہی ہیں آداد و شمار تو ہم سب جانتے بلکہ اس وقت نون لیگ نے بھی جو ایک پمپلٹ شاہ کیا اس میں بھی یہ دکھایا کہ جو گروت ہے وہ بڑی سگنفیکنٹ دو روز پہلے ہی مفتہ اسماعیل صاحب نے یہ بولا کہ ہماری گروت بڑی تیز تھی تو اب آئی ایم ایف کے گہنے پر گروت کو سلو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے اس کے بعد کیا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کی قیادت پی ڈی ایم کی مجموعی طور پر قیادت اس بات کے لیے بزد ہے کہ وہ کسی بھی طور پر ڈیالوگ نہیں کر رہے سٹریٹ لیے کھا جا رہے کہ ہم کسی بھی طور پر پروٹیسٹرز کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ کون سا روائی ہے جمہوریت میں دیکھیں یہی تو بات ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ کونسپریسی ہوئی ہے جو باہر امریکہ میں تہپ آئی اور اس کے تحت ان ساروں کو لے کے آیا گیا مجھے بتائیں اس میں سے کوئی ایک بھی ہے جو جس کا آئین ایک جسا ہو جن کا منیو ایک جسا ہو جن کی چیزیں ان کی وہ کس طرح وہ سب کچھ معاف کر کے آ سکتا ہے تو اس وقت ہماری صاحب موجود ہے جناب میجر ریٹائیڈ حارون رشی صاحب ذرا ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس وقت جو دھرنے کا ماحول وہ کیسا ہے اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کتنے مزید لوگ اس وقت نمائش کا رکھ کریں گے اور پھر اسلام آباد میں جو صورتحال ہوگی اس سوال سے کیا ہوگا حارون صاحب کیسے ہیں آپ تھینکیو ویری مچ اسلام علیکم ہم یہاں پر ڈیڑھ بجے ہم لوگ آگئے تھے ابھی تو میں ڈسکلوز کرتا ہوں سامنے جو بیلڈنگ ہے نا اس کے اندر ہم نے انا پناہ لی ہوئی تھی اور ڈیڑھ بجے ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر کیا پوزیشن ہے تو پھر آستے آستے لوگ آنے شروع ہو گئے تین بجے ہم ادھر آگئے اور میں نے یہ کالا کوٹ اور یہ اس لے پہنا تھا کہ شہلی نہ ہو جائے میں نے اور مجھے پکڑ کے نہ دلے کیونکہ یہاں پر چالیس پچاس لوگ تھے ان کو اٹھا کے انہوں نے وین میں ڈال دیا تو پھر ہماری خواتین نے بہت حوصلہ دکھایا اور ان کو وین والوں کو آگے لیٹ گئی اور ان کو دو گھنٹے تک تین گھنٹے تک ریجسٹ کیا ٹیل سکس جب تک ہم نے اثر کی نماز نہیں پڑ لی تو پھر ہماری کمک آگئی لوگ بھی آگئے کام پہ ہوتے لوگ تو لوگ بھی آنا شروع ہو گئے کیونکہ چاروں طرف سے انہوں نے پیک کیا ہوا تھا تو ہمارے لوگ آ گئے تو پھر یہاں پر انہوں نے ہمارے پر سٹریٹ فائر بھی کیا سٹریٹ فائر کی ربڑ کی گولی کی یہاں پر مجھے شیل لگا آسو گے شیل مارے گئے چاروں طرف یہاں پر بڑی میں الٹیاں وومنٹنگ وغیرہ سب کو ہو گئی آنکھیں کیا وجہ لگ رہی ہے کہ پنجاب میں پھر سب لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں اسلام آباد میں اگر حکومت اس طرح سے کچھ کرتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ اسلام آباد ایک ریڈ زون ہے وہاں ایمبیسیز ہیں وہاں پہ اہم اماراتیں موجود ہیں لیکن کراچی کی جو ڈائنیمک سمجھتا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ نمائش کا جو ایریا ہے نمائش کا جو علاقہ ہے وہ تو تمام تر سنٹر ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اس پہ تو ہر ہر ایکٹیوٹیز کا مرکز ہوتا ہے یہ علاقہ یہاں یہاں اس حد تک شیلنگ کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے بلکل اصل میں یہ اپنی طاقت سے ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے تھے یہ سمجھے کہ ہم ہیں نا ان کی طاقت سے اور یہ جو حکومتی طاقت ہمیں دکھانا چاہ رہے تھے یہ سمجھے کہ ہم بھاگ جائیں گے کیونکہ دادر ہمارے لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں تو انہوں نے ہمیں دبانے کی کوشش کی اور شیلنگ کا مقصد یہاں پر یہی تھا کہ دبانا اور جو آپ کہہ رہے نا کہ وہاں پر ڈپلومیٹک انکلیو اور وغیرہ سارا سب کچھ تھا تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی ڈنڈے لے کر آئے تھے کیا ہم کوئی انڈین ہے کیا ہم کوئی ٹیرریسٹ ہے جو ہم ہمارے اوپر شیلنگ کر رہے ہو ہمارے اوپر پتھل لگ رہے ہو ہمارے کو ہمارے ملک میں ہماری سیٹی میں نہیں آنے دی رہو ہمارے علاقے میں ہماری جگہ میں پیچھے رہتا ہوں اور مجھے ہی در آنے نہیں دیا جا رہا ہے تو ملک کیا ملک کیا میں گنڈا ہوں کوئی میں بدماش ہوں سوال آ رہا ہے آپ سے بھی اور یہ تمام طرح جو لوگیں موجود ہیں اس وقت جو حکومت کا موقف ہے کہ یہ جو اتجاج چند دن دیر کا اتجاج ہے چند دیر کی گہمہ گہمی اور کچھ دیر میں یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلا جائیں گے تو کراچی میں جو لوگ موجود ہیں اسلامباد نے تو ایک مناظر دیکھے اس وقت کراچی میں جو لوگ موجود ہیں وہ کتنی دیر تک ریزرسنس شو کر رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی جب تک خان صاحب کہیں گے ان سب سے پوچھ لے تب تک سارے لوگ تیرنگ ہیں تیرنگ نہ انشاءاللہ امران خان یہ رہنہ ساناولہ کی بھولے ہم یہاں سے جائیں گے تیری موچے کسی چنگے ہیں کون بچائے گا پاکستان ہم نہیں جاتے ہم نہیں جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری کو ہماری قیادت ہمارے خان صاحب ہمیں نہیں کہیں گے ہم ہی در سے نہیں جائیں گے تیاریاں مکمل ہیں ہمیں صبح سے ناشتہ کریں میں ڈائپٹی کھوں میں کو شکر کا مریض ہوں لیکن میں نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے لیکن میں خان کے لیے ادھر کھڑا ہوں میں چکر آ گیا میں گر بھی کیا مجھے ریسکیو کیا گیا مجھے یہاں پر شاہے کھڑا تھا میں لے کر گیا وہاں پر ہمارے شیعاشنہ شریح والے بھائی ہیں وہ مجھے اپنے گھر لے کر گئے مجھے پانی پلایا مجھے بسکٹ کھلائی میری شگر کا لیول صحیح کیا تو یہ تو آپ جنرل پبلک ہمارے ساتھ ہے پوری پبلک ہمارے ساتھ ہے ہم یہاں پر بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی نہ ہمیں کھانے کی پرواہ ہے نہ پینے کی پرواہ ہے ہم کھان کے لیے اپنی جان دیں گے مال دیں گے وقت بھی دیں گے بہت ہوں شکریہ یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عوام 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 چارج ہے اور جس انداز سے نعرے بازی کی جا رہی ہے یقینی دور پہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ شاید اس وقت اس جو مجھے کو منتشر کرنا حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اور وقت کے ساتھ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس میں ایک اضافہ ہو رہا ہے لوگ زیادہ زیادہ اس میں جوڑیں اور اگر یہ صورتحال ایسے ہی رہتی ہے تو ایک بڑی کراؤڈ کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے خاص ظور پہ اگر جمعہ ہفتے اتوار کی بات ہوگی تو شاید یہاں پہ ایک بہت بڑا مجمع جمع ہو سکتا ہے حکومت اور اپوزیشن آخر کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کا تائیون وقت نہیں کر سکتا ہے کہ گہما گہمی اور شور ہو رہا ہے یہ بتائیں کتنا جوش والولا دیکھا جا رہا ہے صبح اتنی بھرپور شیلنگ کی گئی اس کے باوجود ایک بڑی تعداد اس وقت نمائش کا رکھ کر رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس بات کی مضممت کرتا ہوں کہ سندھ پولیس نے ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے جس سے ہمارے لڑکے زخمی ہوئے ہیں اور یہ اطلاع بھی ہے کہ اس میں سے کوئی ایک آج شہید بھی ہوا ہے پورے پاکستان میں پولیس گندہ گردی جس طرح ہوئی ہے اس کے باوجود جو عوام کا جوش اور جذبہ ہے وہ قابلے ڈیڈ ہے پنجاب میں اکیپی میں تمام رکاوٹ عبور کرتے ہوئے اسلامباد پہنچ گئے ہیں اور آج سپریم کورٹ نے بڑا زبدہ دیسیجن دیا ہے کہ نہ کسی کو آریس کیے جائے گا نہ کسی گھر پہ چھاپا پڑے گا نہ چاہدہ اور چاہدہ دیواری کی بیزتی کی جائے گی تو پاکستان کے عوام میں بہتری عوام میں شہور پیدا ہے اور یہ یہ شہور خان صاحب نے پیدا کیا ہے آج یہی شہور کی وجہ ہے کہ سارا پاکستان باہر نکلا ہوا ہے حقیقی آزادی کے لیے اور امپورٹڈ حکومت کی ناکامی کے لیے امپورٹڈ حکومت کو ناکام بنانے کے لیے کیونکہ جس طرح انہوں نے قبضہ کیا ہے حکومت پہ وہ قابل مضمت ہے اور انشاءاللہ یہ ملک حقیقی آزادی لے کے رائے گا پاکستان کی پاکستان طریقہ انصاف خاص طور پر کراچی کی ایک سینئر قیادت ہے ان سے جانتے ہیں کہ آج یہ جو نمائش پہ جلسہ ہو رہا ہے دھرنے کی شکل بھی اکتیار کر سکتا ہے کیا ارادہ ہے اور صبح سے جو کچھ ہو رہا ہے سندھ پولیس کی جانب سے اسلامباد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا سر اللہ علیکم سلام آج جو یہاں کراچی میں ہوا جو لہور میں ہوا اور آپ دیکھتے ہیں مستقل آ رہے ہیں یہ ایک رانہ سناللہ ہے جو پورے ملک کو اس نے لے پیٹ میں لیا پور امن اتجاز کو اس نے کبھی کہتا ہے خونی رنگ ہوگا اور یہاں کراچی میں وہ ایک خونی رنگ میں تبدیل بھی ہوا کہ ان کے پولیس نے جو ہے ہمارے کارکن کو زخمی کیا ایک کو جو ہے مجھے سنڈاؤں کے شادت ہوئی ہے تو یہ خونی راہ واسطہ جو ہے یہ رنانہ سناللہ نے جو آرڈر کیے ہوئے تھے یہ اس کے اوپر ہوا اور سندھ گورنمنٹ کی حالہ کار بنی ہوئی ہے یہاں پر آج جو نمائش کو پر ہم نے ٹائم دیا تھا ہم نے دھرنا تھا یہ روڈ وہ روڈ ہے جو بہت بڑا جو ہے آپ اس کو سمجھے کہ ہر وقت ایکٹیویٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے تمام ہم نے لوگ ڈان کے ٹائم میں دو دفعہ تین دفعہ یہاں جلزہ اس گراؤنڈ میں کیا ایک دفعہ ویابی گیٹ کے سامنے کیا مستقل یہاں پہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں بڑی پورا من ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہماری اور ہم نگل جاتے ہیں یہاں پہ میں کل رات سے مستقل کہہ رہا ہوں انتظامیہ کو کہ آپ اس کا پارٹ نہ بنے آپ اس کا حصہ نہ بنے کیونکہ یہ پورا من اتجاز ہے لیکن انہوں نے اس سے تجاز کو خونی رنگ دیا ہے اور ہم ان کے ایر کروائیں گے ان پر ملڈر کے فیر کریں گی کیوں کہ سپریم کورٹ کے بعد انہوں نے جو وائلیشن کیے اس کے نتیجے میں انہوں نے وائلیشن کیے سپریم کورٹ کی تو ان کے خیراب جیشت گلدی کے مقدمات در جو ہوں گے ہم کرائیں گے اگر آج نہیں کرائیں گے کل کرائیں گے ہم درخواست کو پینڈنگ نکیں گے اس کے پیسے جائیں یہ پاکستان کا بورڈر ہے جہاں پہ یہ ہر کیا جا رہا ہے نہیں چاہیے ہم عمران خان کے سپائی ہیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخری دب دب کھڑے رہے گے انشاءاللہ بے شمار بے شمار بے شمار یہ واقعی انڈیا اور پاکستان کا یہ گورنڈر بنایا ہے اور ایسے میدان جنگ لگائی ہوئی ہے جیسے کہ پتہ نہیں ہم انڈیا پہ کھڑے ہیں بہت برا سلوک کر رہے ہیں یہ مریم نواز اور یہ سارے پی ہم والے کہ آ کے دیکھے کراچی میں کیا ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ یہ ہم اپنے ملک کے لیے نکلیں ہم خان صاحب کے لیے نکلیں ہم امپورٹن حکم بلکل ہندو والے سلوک کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اور انہوں نے دکھا دیا کہ وہ واقعی میں غلامی کے لوگ ہیں اور غلامی پسند کرتے ان کو پسند ہی نہیں تھا کہ لوگ آزادی سے بہار نکلے عمران خان نے ہمیشہ ایک ہی پیغام دیا کہ ہم تو صرف اور صرف جو اتمنان کے ساتھ پور آمن دھڑنا کرنا ہے پور آمن احتجاج کرنا ہے لیکن بلا وجہ انہوں نے جو ہے ہم پر ہم خواتین کھڑے ہوئے تھے اور ہمارے اوپر ایک دم سے انہوں نے بھاگنا ہے جب پولیس والوں نے سٹارٹ کیا تو بھدر مچ گئے اور اس کے بعد پتھرا ہوا اور کافی سارے لوگ اس میں جو ہے زخمی ہوئے ہماری ایک ارم برٹ صاحبہ ہیں وہ بھی اس میں زخمی ہوئی ہیں بہت بری طریقے سے تو یہ بہت غلط بات ہے آرڈر آ چکے تھے کہ پور آمن احتجاج ہونے دیا جائے گا یہاں خواتین ہماری موجود ہیں اس وقت ان کو دیکھیں ان کے کمر پہ ڈنڈا مارا ہے پولیس نے پیرو پہ مارا ہے ان سے چلا نہیں جا رہا تھا پور آمن احتجاج چل رہا تھا اسٹیٹ فائر ہوئے ہیں خواتین پہ یہ بڑے بڑے پتھر مارے گئے ہیں اور شیلنگ اس طرح خواتین کے اوپر گئی ہے کہ خواتین ایک کے اوپر ایک گری ہیں اور اس وقت پولیس نے یہ نہیں سوچا کہ خواتین پور آمن احتجاج کر رہی ہیں تو کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کیا ہمارا پور آمن احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے کیا یہ کرا جائے گا گھنڈا گردی مچائے جائے گی خواتین اور بچوں کو اٹھا اٹھا کے پولیس والوں نے پھیکا ہے تو کیوں کیوں ہو رہا یہ سب کچھ کیا یہاں پر ہم احتجاج کرنے آئے نا اگر ہم احتجاج کرنے دیا جائے ہم اس لیے کہ یہاں پہ خان صاحب نے یہاں پہ ہمیں ڈیٹ لینی ہے الیکشن کی ڈیٹ مل جائیں انشاءاللہ سب اپنے گھروں کو جائیں گے لیکن سنگورٹ میں کیوں گھبر آ رہی ہے کیوں اس طرح کے الیکشن راتوں کو چھاپے مار رہی ہے ہمارے گھروں میں کودی گئے ہیں ان کے بڑے لڑکوں کو لے کے گئی ہے ان کے بچوں کو اٹھا کے لے کے گئی ہے کیوں یہ خوف ہی تو ہے یہ خوف ہی تو ہے یہ خوف ہی نظر آ رہا ہے یہ سارا کچھ ویلکم بیک جی بیم بات کریں کہ کل کیا کچھ ہوا کل پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اعتجاج ریکارڈ کیا گیا اور جس انداز سے پاکستان تاریخ انصاف نے کچھ دعوی کیے تھے کہ وہ ایک بڑے کراؤڈ کے ساتھ سلامباد پہنچیں گے تو یہ بڑا کراؤڈ تو اس میں شامل نہیں تاریخ ہے جس بڑے کراؤڈ کے نہ ہونے کے بڑی ساری وجوہات تھی کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ دو روز قبل جب یہ تاریخ آنی تھی بڑے پیمانے پر چھاپے مارے گئے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی گئیں رکاوٹے کھڑی کی گئیں اور کل جس انداز سے ڈی چوک اور اسلامباد اور لاہور اور کراچی میں شلنگ کے واقعات ہوئے یہ پاکستان میں اس کی کوئی نظیر نہیں سامنے آتی لیکن صورتحال یہاں پر ختم نہیں ہوئی اسلامباد پہنچتے ہی خان صاحب نے ایک اعلان کیا اور اس اعلان کے ساتھ سوالات رکھ رہے ہیں کہ آخر کس بات کی یقین دھیانی دلائی گئی اور جو صبح سے خبر گردش کر رہی تھی حکومتی جود داران ہیں ان کی ج جانب سے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو چکی ہے کوئی معایدہ ہو چکا ہے یا کہیں سے کوئی رکیہ کی اندھیانیاں کرائی جا رہی ہیں آخر اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اسی اعلان سے گفتو کرنے کے ہمارے سے اسے ٹیل فون لائن پر جوئن کر رہے ہیں سینئر صاحب تذجیہ کار جناب میر اسلام ورنس صاحب ان سے جانتے ہیں کہ آخر صورتحال کیا ہے اور اب آگے کی ڈیولیپمنٹ کیا ہونے جاری ہیں میر صاحب اسلام علیکم والاسلام ناظرین کو بھی اسلام علیکم میر ص بلوچستان کی صورتحال کی طرف میں آتا ہوں لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کل جو کچھ ہوا جس انداز سے شیلنگ کی گئی آہ شرکہ کے اوپر آہ بے دریک شیلنگ کر کے سٹریٹ فائرنگ کے واقعات بھی سامنے آئے یہ آپ تو سیاسی ورکر بھی ہیں کتنے عرصے سے آپ ساری صورتحال کو مانٹر بھی کر رہے ہیں اس طرح کی شیلنگ کے واقعات آپ نے دیکھے ہیں ماضی میں سب سے پہلے تو ان شہدہ کے لوائکین سے افسوس کرتا ہوں جو کل کے واقعات میں جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں ان کے لوائکین جو ہے اس ٹیم دکھ میں ہوں گے سارے پاکستان کے اندردیاں ان کے ساتھ ہیں باقی جہاں تک آلات کی بات ہے تو کل سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے ملک جو ہے نا ایک بنانا سٹریٹ بن گیا اور انارکی کی طرف جا رہا تھا جس سے تمام پاکستانی عوام پریشان تھے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سن میں کراچی میں جب ٹی وی پر دیکھ رہتے تو ڈائرک لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں ربر کی گولیاں چلائی گئیں جس میں وہاں بھی لوگ شہید ہوئے تو یہ حکومت تو عوام کے مائی باپ ہوتے ہیں اس کا یہ تو مطلب نہیں اگر آپ کے پاس ڈنڈا اور جنڈا ہے آپ عوام پر جو ہے نا جو دل چاہے کر گزرو یہ تو اتجاج جمہوری حق ہے ہر پارٹی کا پاکستان کے آئین ان کو یہ تحفظہ حاصل ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہ کر سکتے ہیں جلسہ جلوس کر سکتے ہیں لیکن ایک رات پہلے جیسے ہی یہ درنے کا اعلان ہوا تو لوگوں کو پکڑ دکڑ اور ان کے خلاف کاروائی رات آدھی رات کو چادر اور چادر دیوالی کو پامال کرنا یہ سیاسی بصیرت کا جو ہے عوامل نہیں ہے یہ ایک شاید بارشاللہ کے دور میں بھی ایسے نہیں ہوا ہوگا رانا سناؤلہ صاحب جو ہے سیجر ویقار سیاسی لیڈر ہے لیکن ان کی اقدامات جو ہے قبول نہیں تھے لیکن میسہ ہوا کن لگتا رانا سناؤلہ صاحب نے اپنے تجربے کا استعمال کیا اور جس انداز سے جب دوہزہ تیرہ کی انتخابات کے بعد پی ایم ایل این نے رکاوٹیں کھڑی کی رانا سناؤلہ نے اس تجربے سے سیکھ کے رکاوٹوں میں کافی زیادہ اضافہ گیا پچھلی بار تو صرف کٹینر تھے اس بار تو کانچ کی بوتلیں بھی توڑ کے زمین پر بچھا دی گئیں سر تاریخ ہو ظالم ہوتا ہے کسی کو ماف نہیں کرتا ہے دوہزہ تیرہ کا جو ہے نا وہ لاور والے واقعے کرتا آج تک رانا سناؤلہ کے چیرے پر لگے وہ تل نہیں سکا آج تک جو ہے نا لوگ اس کو مادل ٹاؤن کا قاتل کہتے ہیں جو مناسب بات بھی ہے گزارش یہ کہ اپنے عوام پر ڈنڈا چلانا اپنے عوام کے سامنے کنٹینر کرنا اپنے عوام کے راستوں میں جو ہے نا شیشے توڑ کے جو ہے نا ان کے گاڑیوں کو پینچر کرنا ان کے شیشوں کو وہ آپ یقین کریں کہ میں تحریک انصاف کے مطلب سیاسی خلافات ہمارے ہیں لیکن ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ جو ہے ان کا پاکستان کے خدمات میں ان کا بڑا کردار ہے کوڈ کے ٹائم جو ہے جو انہوں نے کردار ادا کیا اور خاص طور پر میاں محمد نواز شریف کے بیماری کے ٹائم دن میں تین تین بار ہسپیٹل جاتی تھی ساری رپورٹسوں سے چیک کرائی میاں صاحب جب باہر گئے اس میں ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کا بہت بڑا کردار تھا باکول عمران خان بور شیری مزاری روتی تھی کہ میاں صاحب کو کچھ خدا نخصہ ہونا چاہے اس کے باوجود ان کے ساتھ اس طرح کا تشدد اور انگیگانی کو لاکیوں سے خاتون کو ہمارے یہ ہے تو پاکستان میں ایک روایت ہے روایت کو پامان نہیں کرنا چاہیے آپ نواز بکٹی کے پرانیک تقریر سنے کہتے ہیں ہمارے ملوچستان میں خاص طور دشمن بھی جب سامنے آجائے خاتون اور بچے اس کے ساتھ ہو تو دشمن کو بھی واپ کر دی جاتا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے لیکن مریض صاحب ایک بات کی طرف بتائیے گا رینمائی فرمایے گا کہ کل حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اسلام آباد اس لئے نہیں آنا دیں گے کہ اسلام آباد ریڈ زون ہے وہاں پہ ڈی چوک کے اطراف میں ایمبیسیز ہیں ڈپلومیٹک انکلیو ہے اور ہم امارات امارتیں وہاں پہ موجود ہیں لیکن اسلام آباد کے علاوہ کر ہم ملک کے دیگر شہروں میں دیکھیں ہم نے دیکھا کہ بترین شلنگ کی گئی لاہور لیبرٹی چوک کے پاس پھر کراچی نمائش کے مقام پہ بترین شلنگ کی گئی یہ تو جگہیں ایسی ہیں جو کیا اکثر اس طرح کی ایکٹیوٹیز کا مرکز رہتی ہیں یہاں پہ تو نہ کوئی ریڈ زون ہے نہ ہی کوئی ایسے امارت موجود ہیں نہ ہی کوئی ایمبیسیز موجود ہیں پھر کیوں حکومت ہے یہاں بھی شرکہ کو آنے کی جازت نہ دی ایسا ہے کہ آپ دیکھیں سوائے چند صافیوں نے جو خصوصی طور پر وہ عمران خان سے دلی بہت رکھتے ہیں ان کے علاوہ ہر صافی نے اس بات کی مضمت کی خاص طور پر جب خواتین اور بچوں پہ شیلنگ کی گئی کراچی اور لاہور میں اور ان کے خلاص تشدد کیا گیا ہے خواتین جو ہیں بچے ان کے ساتھ تھے آپ تو بیرونی ملک کے فوج نہیں ہوئی بیرونی مالک کے پولیس آپ نے نہیں منگائی ہے یہ تو اپنے ملک کے تحفظ کے لیے ہیں آپ خالی راستہ روکے آپ اس کو جو ہیں نے تجاز کے راستے پر نائی جانے دے لیکن آپ اگر ان پر اس طرح کی گولیاں برسائیں گے اس طرح کی تشدد کریں گے عوام کا غصہ اور زیادہ بڑے گا میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر ایتے تو بندے آئیں گے ری ایکشن میں اگر میرے بائی کو بیٹے کو میری ماں کو بہن کو خدا نہ خاصتا ہے کوئی ایتے نقصان پہنچاتا ہے پھر تو میری پوری فیملی روز پر آ جائے گی پھر تو میدان جنگ بن جائے گا یہ اقدامات درست نہیں تھے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل حکومت کو اس طرح کے سخت اقدامات نہیں کرنے چاہیے تھے اسے تو پورا ملک انارکی کا شکار ہو چکا تھا آپ نے دیکھا رات کے ٹیم اسلام آباد میں جتنی بھرکیں انتظامیہ نے ماری تھی کیا ہوا پھر سپریم کورٹ نے مجبوراً ایکشن لینا پڑا اور سپریم کورٹ بیچ میں آئی جو ایک صاف کورنر ملا اسے تشدد رک گیا اور جہاں تک حکومت اور اپوزیشن کی بات ہے ہم پاکستانی قوم ہمارے جو لیڈر سائبانہ یہ عوام کے ساتھ کبھی سچ نہیں ملتے ہیں کل کے درنے کا کول تھا وہ جب جلسے میں تبدیل ہوا اسے واضح ہو گیا کہ پسے پردہ کوئی بیکڈور چینل سے کوئی مشاورت یہ بات یہ بڑا اہم سوال ہے میر صاحب اس کے اوپر میں ضرورت تفصیلی جواب دیجئے گا کہ کل خان صاحب کو اسلام آباد پہنچنے کے لئے بڑی ساتھ رکاوٹیں لگائے گی تمام طرح رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد جب وہاں پہ خان صاحب پہنچے ایک سائزبل تعداد میں لوگ بھی ان کے ساتھ موجود تھے جن کی شکل صورت سے یہ بات واضح نظر آ رہی تھی کہ وہ کسی بھی طور پہ باپس جانے کے لئے نہیں آئے وہاں پہ لیکن خان صاحب نے جو اعلان کیا اس سے وہاں کے شرکاؤں کو بھی کچھ مایوسی ہوئی لیکن اس اعلان کی پیچھے کا مقصد کیا تھا کہ چھے دن کا ٹائم دیا گیا حکومت کو اور حکومت کو چھے دن کے عرصے میں ایسا آج دیکھے میں آیا چارج پہلے ہی قراردادیں پاس پاس ہونے لگیں الیکٹرانیک بوٹنگ مشین کے حوالے سے ہم نے دیکھا حکومت نے ایک بڑی تبدیلی کر دی اور ایک بڑی قرارداد منظور کر لی تو یہ چھے دن کا وقفہ اور اس کا اعلان کرنا یہ کیا سیاسی چالتی آپ کو پتہ ہے سر کہ ہمارے ملک میں جو سیکورٹی ادا رہے ہیں وہ ملک کے محافظ ہوتے ہیں وہ ملک کو اناسی کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں اسی وجہ سے میرا اپنا ہی یقین ہے یا چیسی تجربہ ہے یا تجربہ ہے یہ بیکڈور چینل سے جوہنا ہمارے فوج نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے سپریم کوٹن کردار ادا کیا ہے اور خاص طور پر جب آئی ایم ایف کی طرف سے کل وہ شرط رکھی گئی ہے جو حکومت کو سپورٹ بڑھ لانے کی اس سے جوہنا بقاعدہ حکومت بھی پسپا ہو گئی ہے اور آدھی رات کو مجھے اپنا یہ لگتا ہے کہ بیکڈور چینل کامیاب ہو گیا ہے انہوں چھے دن کا وقت حکومت نے مانگا ہے جیسے ہی انہوں نے سردر پاکستان کو ایک ریکوزیشن بھی جمع کی تھی کہ بھائی جوائنٹ سیشن بلائیں تاکہ ہم کچھ قانون سازی کریں اور جس کا آپ نے دیکھا کہ وہ ووٹنگ مشین کے بارے میں اس کو انہوں نے ختم کر دیا انڈیا میں اسی کمپیوٹرائر ووشنگ مشین کے وجہ سے آج تک کسی نے داندھی کی بارے میں کچھ نہیں کہا ہے لیکن ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ ترقی نہیں چاہتے ہیں یہ جو فیصلہ ہے حکومت کے لئے بیک فائر بھی کر سکتا ہے کہ اگر آنے والے آئندہ انتخابات میں حکومت میں موجود جماعتوں کو کامیابی طریقے سے حاصل نہ ہو سکی جس طریقے سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو پھر اسی سیاسی نظام کے حوالے سے الیکٹرولک ریفارمز کے حوالے سے سوالات اٹھائے جائیں گے لے تو لازمی آپ جو علیہ سوالکتر کے بعد یا وہ محترمہ فاطمہ جنہ کے وقت سے آپ اگر تجزیہ کریں یا اور کریں آپ کو پتہ چل جائے گے جو پاٹیاں آرتی ہیں وہ پھر حکومت پہ یا فوج پہ جو ہے داندلی کے الزامات لگاتی ہیں قومی اسمبلی تو بہت بڑا الیکشن ہے یا صوبہ اسمبلی لوگ کانسلر کے جو الیکشن آر جاتے ہیں اس میں بھی الزامات لگاتے ہیں کہ انہیں ہرایا گیا ہے علاقہ ایسا نہیں ہوتا ہے سو پرسند کوئی کسی کو نہیں ہرا سکتا اگر میرے وہ جو ہوا میں میری جڑے ہیں میرا اوڈ بینک ہے تو مجھے کیسے کوئی ہرا سکتا ہے پھر نمبر دو یہ بات ہے جیتنے والے نے ایک لاکھ بیت ہر اوٹ لیے ہارنے والے نے ایک لاکھ سولہ گھار لیے ایک لاکھ سولہ گھار اوٹ بھی تو اس کو عوام نہیں دی ہے نا وہ درستوں پر نہیں لگئے تھے کہ اس نے توڑ کے اپنے سیزے لے آئے لیکن ہم لوگ الیکشن کو ہمیشہ ہارنے والا گروہ تسلیم نہیں کرتا ہے یہ ہمارے ملک کا اور کہیں نہ کہیں ہماری سیاسی جماعتوں کے یہ سوٹ بھی کرتا ہے کہ الیکشنز اگر متنازہ ہو تو ایک ٹائمز فیس سیونگ رہتی ہے کہ اگر کوئی برا الیکشن بھی آر جائے کوئی ناکامی بھی ہو جائے تو فیس سیونگ رہتی ہے سیاسی جماعتوں کو لیکن امیر صاحب بلوستان کی صورتحال کی طرف آتے ہیں کہاں یہی جا رہا ہے کہ بلوستان عمامی پارٹی کا ایک بڑا اہم کردار ہونے جا رہا ہے آگے چل کے اگلے دو چار روز کے اندر کوئی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں کیا صورتحال بلوستان اسمبلی کی پر گزارش یہ ہے یہ جام صاحب جو صوبائی صدر ہے باپ آٹی کے انہوں نے دعویٰ تو کر لیا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وفاقی وزیر جو ہیں میں وہ جام صاحب کے کہنے پر استیفہ دے کر ان یہ سپورٹ کرے گا یہاں بلوستان میں جو دوسرا گروپ ہے قدوس بزنجو صاحب کا وہ وزیر علاہ ہے دس پندرہ تاریخ کو بجٹ پیش ہوگا سارا مسئلہ پی ایڈی پی کا ہے سارا مسئلہ پیتو کا ہے یہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے علاقے میں پیسے زیادہ جائیں یہ نہیں کہ لوگوں ہمارے حکمرانوں کو بلوستان کا غم کھائے جا رہا ہے یا ان کو عوام سے اتنا پیار ہے آپ دیکھیں آج بھی ہماری خواتین در در کلومیٹر سے پانی لے کر آتی ہیں کہ یہ جام صاحب جو ہے ان کا دادا وزیر علاہ تھا ان کے والد صاحب وزیر علاہ تھے یہ خود وزیر علاہ رہ چکے ہیں قدوس بزنجو صاحب کے جو ہے واند صاحب وفا کی وزیر رہ چکے ہیں وہ جو ہے انہ صوبہ وزیر علاہ رہ چکے ہیں وہ خود تین مرتبہ ایم پی اے رہ کے دو مرتبہ وزیر علاہ رہ چکے ہیں کوئی بھی بلوستان سے مخلص نہیں ہے صرف یہ ڈراما بازی ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے میر صاحب کے جو موجودہ سینایریو میں جہاں پہ وفا کی حکومت بڑے سارے معاملات میں مشکلات میں گریوی نظر آتی ہے وہاں اہن ممکن ہے کہ جان کمال صاحب کو کچھ حد تک ایم ایس کی سپورٹ حاصل ہو جائے اور اگر چندی ایم ایس کی سپورٹ آ جاتی ہے تو حکومت کے لئے مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا سر وہ آپ بجے فرما رہے ہیں بلکل مشکل ہو جائے گا یہ پانچ ایم ایس ہیں بلوستان کی چار ریگولر ہیں ایک وہ مخصوص نشط پر کامیاب ہوئی ہیں پہلے تو حکومت کا چار ایم ایس نے ساتھ دیا تھا لیکن آج جو ان کی تعداد اسمبلی میں جب انہوں نے ادم اعتماد فش کیا تھا اس میں واضح ہو گیا کہ ان کے ساتھ اکثریت نہیں ہے وہ قدوس وزنجو کے طرف چلی گئی ہے چونکہ بیس دن بعد ہر ایک کو فنڈ چاہیے علاقے کی ترقی کے لیے اپنے مفادات کے لیے تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ قدوس وزنجو جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے ان کا پڑھنا باری ہے اور وہاں پہ جو سینٹ میں بیٹھے ہیں وہ صادق سنجرانی صاحب اصل وہ کنگ نیکر وہ ہے بلوچستان میں گیٹیاں وہی ہی لاتے ہیں اور وہ قدوس وزنجو کے وہ تربراہ ہے اور جب تک وہ حکومت کے ساتھ ہے جام صاحب شاید کامیاب نہیں ہو تو اچھا ہوتا ہے نظرہ امیر صاحب آگے چل کے حکومت کے لیے جو معاملات ہیں وہ آپ کو لگ رہا ہے اچھا ہی چلتے رہیں گے یا حکومت کے لیے مشکلات ہیں آگے چند دفتوں میں نہیں صاحب حکومت تو کل کے مواقعے کے بعد حکومت تو ایسی کمزور ہو گئی ہے اور عوام نے دیکھ لیا ہے حکومت ڈنڈے کے زور پر نہ کوئی کسی کو دوا سکتا ہے نہ کوئی بریس کر سکتا ہے اور آئی ایم ایف کا جو ریزلٹ آیا ہے جب تک تمام بلوچستان کے پاکستان کے حکمران اکٹھے نہیں ہوں گے الیکشن نہیں ہوگا باری اکثریت سے کوئی وزیر اعظم نہیں بنے گا سخ فیصلے نہیں لے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا اگر آئی ایم ایف نے آپ کو پیسے نہیں دیئے تو آپ جو ہے میں سروائیو نہیں کر سکیں گے اگر آپ جو انہوں نے شرط رکھی ہے کہ بجلی کے ریٹ بڑھائیں اور تیل کے ریٹ بڑھائیں اگر بڑھان رہی ہے تو آپ یقین کریں کہ مسلم لیگ کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج سے تین میں یہ پہلے کہا تھا اگر مسلم لیگ نون نے حکومت لی تو سب سے زیادہ اس کو سیاسی نقصان ہوگا ذمہ داریاں اس کے کندوں پہ ہوگی اور سارے فیصلے اس نے کرنے ہوں گے باقی جو اس کے ساتھ آلائنز ہے وہ صرف مزے لوٹیں گے وزارتوں کے اور نقصان مسلم لیگ کو گا آج بھی اگر مسلم لیگ نے پٹرول اور بجلی کے ریٹ بڑھائے آپ دیکھیں کہ دس دن کے بعد مہنگائی کا توفان آئے گا اور سارا نقصان مسلم لیگ کا ہوگا لہذا بہتر ان کے حق میں یہ یہ کہ اسملیہ طور کی الیکشن کی طرف جائے لیکن میر صاحب آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت مسلم نے نون کی قیادت یہ فیصلہ نہیں کر پاتی اور الیکشنز کا اناؤنسمنٹ بھی ہو جاتا ہے تو جو تین مہنے کے لئے انٹیرم گورنمنٹ آئے گی اس کا سب سے پہلا جو اقدام ہوگا وہ یہی ہوگا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے اور دیگر معاملات کے اوپر قابو پایا جائے ان سب کے باوجود جو الزام آئے گا آپ تو پچھلی حکومت کی طرف آئے گا جو کہ نون لک کی تھی تو نون لک کے لئے تو میرے کہہ سے دونوں صورتوں میں کوئی زیادہ کوئی رائے فرار پیار نہیں کر سکتے ہیں ایسا ہے کہ وہ نگرا حکومت کی ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں نا لیکن جو دیڑ مہینے میں دو مہینے میں نقصان ہوا ہے نا ملک کا معاہی ہاں ریزرف کم ہوئے ہیں ایکسپورٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بور جو چلا گیا ہے وہ جو امید تھی ایک سٹھ کرب روپے ٹھیکز جمع ہوگا وہ بھی پورے نہیں ہو سکے ڈالر جو ہے وہ ایک سو چھتر سے ڈائریکٹ دو سو ایک دو پہ پہ پہنچ گیا ہے یہ نقصانہ تو مسلم لیگ کو بھگتنے پڑے گی یہ بھگتنے پڑے گی کیونکہ جو نگرا حکومت فیصلے کرے گی وہ تو یہی صورتحال کی طرف دیکھتے ہوئے کرے گی اگر کان صاحب اور پاکستان تریکن صاحب تو یہی کہیں گے ہم تو رشیہ سے تیس فیصد کم پہ پیٹرول لینے جا رہے تھے ہم تو تیس فیصد کم پہ گندم لینے جا رہے تھے تو اگر ہم پاور میں ہوتے تو یہ اضافہ نہ ہوتا تو اس کا آخر کار بورج تو مسلمی نون اور پی ڈی ایم کی قیادت ہو جائے گا آپ دیکھیں نا جی انڈیا نے ایگریمنٹ کیا تیس فیصد سستہ لیا ہے اس نے چار دن پہلے پینتیس روپر پیٹرول کم کر دیا جی اور اگر پاکستان کو یہ ایگریمنٹ کنفرم ہو جاتا عمران کی حکومت رہتی تو پاکستان اگر پاکستان کو پیٹرول کم ملتا اور پیٹرول کے جو ہے ریٹ جرتے تو پاکستان میں ہر چیز جو ہے مہنگی چیزیں سستی ہو جاتی اور بین الاقوامی طور پر جو ہمارے ملک میں ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ اس سے دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکتے تو میرے تو اس ریٹ پر جو بجلی ملے گی ہم تو ایکسپورٹ نے بہت پیچھے چلے جائیں گے اگر ایکسپورٹ نے پیچھے چلے گئے تو پھر تو ہم تو بہت زیادہ اور زیادہ پیچھے چلے جائیں تو میرے صاحب میں اگر گلت نہیں سمجھنا تو یہی بات کم مطلب ہے نا کہ اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہتی اور آج تک کنٹینیو کرتی تو ریشیا سے ملنے والی جو مرات ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو روپے کی قدر ہے وہ برقرار رہتی بلکہ این ممکن ہے کہ وہ اس میں بہتری ہا سکتی تھی جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس میں بہتری آ جاتی میں نظر آتی اور این ممکن ہے کہ جو اس وقت مہنگائے کا طوفان ہے جو آنے والدنوں میں شدید ہوتا جائے گا وہ نہ آتا تو یہ صورتحال ویسی نظر آ رہی ہے بلکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو پیٹرول بینلکوئی مارکیٹ میں ایک سو بارہ ڈالر تک پہنچ چکا ہے ہوتا تو پھر ملک کو بھی فائدہ ہوتا نمبر دو یہ کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں دو ازار اٹھارہ تک پاکستان کو جو رینیو جنریٹس کا نا وہ ٹیکس کا وہ سینتیس سے اٹھتیس کرب روپے سے کبھی اونچا نہیں ہے لیکن دو ازار ایکیس میں آپ کو چھپن کرب روپے ملے ہیں دو ازار بائیس میں آپ کو اکسٹ کرب روپے کی ہوئی لیکن میر جب آگر یہ تمام آداد و شمار آپ جانتے ہیں یہ تمام تصوری تعل میں سمجھ سکتا ہوں تو پی ڈی ایم میں موجود جمعاتیں ان کے سربراہ کیوں نہیں سمجھ با رہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھ جانتے ہیں کیوں کاثر ہے سرم لوگ تو دیکھو عوام ہے بسادہ عوام کو جو لیڈر ہم تو سیاسی وابستگی میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کی فرق نہیں سکتے ہیں کر نہیں سکتے ہیں اگر عوام اتنی باشعور ہو جائے ابھی آج میں خود مسلم اللیق کا کرکن ہوں آج عمران خان کے ساتھ جو ثابت فوجی جنرلز ہیں ان کو تو ہر لیڈر کے بارے میں پتا ہے ہر ایک کا جو ہے نا کہ پیسے ان کے پاس کہاں سے آئے ہیں ان کا کریٹیریا کیا ہے یہ کس وقت اپنا سیاسی حمدردیہ بدلتے ہیں یہی وجوہات ہے کہ وہ عمران خان کے اس بیانیے کے طرف راغب ہو گئے ہیں اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ عمران خان جو اینا ان کو اس نے یقین دلایا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کل اسلام آباد میں طارے سابقہ فوجی جنرلز تھے برگیڈیرز تھے کرنلز تھے میجرز تھے فینلیز تھے سب نکلے تھے عمران خان کو سب سے جو بڑا ایڈوانٹیج ہے پڑھے لکھے لوگ اس کے پیچھے چلے گئے ایک بات میں آپ کو جو سب سے جو فائدہ مند بات ہے سیاسی اندردیہ اپنی جگہ میں ہم سیاست کرتے رہیں گے عمران خان نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ اس ملک کے عوام کو ایک قوم بنا دیا ہے یہ حجوب سے ایک قوم بن گئی ہے پھر مجھے یہ خوشی ہے بہت بہت شکریہ امیر حسن ملین صاحب سینر صاحبی تجزیہ کار ہمارے صاحب موجود ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہندوستان میں جو صورتحال ہے وہ قدر بہتر نظر آتی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ کہ رشیہ سے ملنے والی جو پیٹرول اور دیگر معاملات کے اوپر جو سہولتیں ملی ہیں تیس ویسے تک کم قیمت تیل لیا گیا اس سے ہندوستان میں جو مہنگائے کا طوفان ہے نہ سے وہ تھما بلکہ اس میں قدر کمی واقع ہوئی اور اگر خان صاحب کی حکومت کو شاید اس لمحے نہ ڈسٹرپ کیا جاتا اور جو سلسلہ جو نظر آرتا ویسے ہی چلتا رہتا تو شاید یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں بھی اس وقت جو تیل کی قیمتیں ڈیڑھ سو ایک سو ساٹھ روپے تک پہنچی ہوئی ہیں شاید یہ ریورس ہوتے ہوئے تقریبا تقریبا سو ایک سو بیس تک آ سکتی دی ہیں لیکن کیونکہ پاکستان میں جو جمہوریت کا جو تسلسل ہے وہ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی جاری نہ رہ سکا اور اس بار بھی یہی کچھ کیا گیا جس انداز سے کیا گیا کہا تو ہی جاتا ہے کہ جمہوریت ہے لیکن پاکستان میں جمہوریت طریقے میں بھی کتنی گہر جمہوریت شامل ہوتی یہ سب ہم جانتے ہیں لیکن صورتحال ایسی ہی رہی تو آنے والے دنوں میں جو انٹارم گورنمنٹ آئے گی جو نگران حکومت آئے گی اس کا سب سے پہلا اقدام یہی ہوگا کہ سب سے پہلے جو تیل کی قیمتیں اس میں اضافہ کیا جائے اگر اضافہ موجودہ حکومت نہیں بھی کرتی تو آنے والی جو انٹارم گورنمنٹ ہوگی اس کو یہ اضافہ جلد کرنا ہوگا اس میں بنا کسی تاکیر کرنا ہوگا اب سوال یہ یہ کہ آخر یہ اضافہ حکومت کرے یا انٹارم گورنمنٹ کرے اس کا بوجھ کون لے گا اور اس کا سیاسی نقصان کس جماعت کو زیادہ ڈنٹ کرے گا امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پرگرام پسند آیا ہوگا اپنے میزبان مرمیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت بہت کیا لگے گا اللہ حافظ